ہلو اسلام علیکم اے آئی اے آئی اے انفو چینل کی جانیب سے آپ کو ہواد باست شام دیا دورہ سلام علیکم ایوریون آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سمسٹر آٹم 2019 میں آپ کس طریقے سے ایڈمیشن لے سکتے ہو اور کون کون سے ایڈمیشن کورسز اس طفح آفر ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو میٹرک اور انٹر اس کے بعد میں آپ کو بی ایڈ ایم ایڈ اور باقی کورسز کے بارے میں بتاؤں گا تو پلیز ویڈیو تک دیکھنا اور میرے چینل کبھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کر لوگے اور اگر آپ کو علامہ کوئلوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہیے تو پلیز آپ کمنٹ باکس استعمال کرتے ہوئے جسٹ آپ کمنٹ ٹاپ کرو گے تو میں یا میرے ٹیم میمبر از سون ایس پسیبل آپ کے کمنٹ کا آنسر دیں گے تو ابھی جو ہے وہ دو پرگرام میں آفر ہو رہے ہوتے ہیں ایک سپرنگ ہوتا ہے ایک آٹم سپرنگ ہو چکا ہے اب خزان جس کو آٹم کہا جاتا ہے اس کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ جیسے میں سب سے پہلے آپ نے کہانے پروسپیکٹر سکیمت ایک سو روپے ہوگی مقام ان طلبہ کے لیے وہ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے داخلہ فارم پر پریکٹری اسلام آباد اوپن یونیورسٹی کے مین کیمپس جو ہے اس پر سیلز پارٹ سے حاصل کی جا سکتے ہیں اور ان کے فیس جمع کروانے کے بعد اپنیا فارم جو ہے وہ بینک میں ہی جمع کروا دیتے ہیں اور بینک ہی آپ کو فارم بھیجتے ہیں آپ کو فارم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تاکلہ فیس بینک چلان کے ذریعے قبول کی جائے گی بینک ڈرافٹ یا پی آرڈر وغیرہ چیک وغیرہ قبول نہیں ہوتے اہتائیات برای طلبہ جاری کانٹینیو والے سٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کا پہلے سمسٹر کلیر ہو جاتا ہے اور وہ سیکنڈ سمسٹر میں ہوتے ہیں ان کو کانٹینیو کہا جاتا ہے تو فارم وصول نہ ہونے کی صورت میں وہ کانٹینیو والے آن لائن ڈاٹ اے آئی او یو اس ویب سیٹ پر جائیں گے اور جہاں پر جانے کے بعد اپنا چلان ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کا نہیں آتا ہوں کانٹینیو والے کو تو میری ایک اور ویڈیو یوٹیوب چینل اے آئی او یو انفو جو ہے وہاں پر اویلیبل ہے یہ چینل ہے آپ کو اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے اس میں میں نے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں چلان چلان سے ریلیٹڈ ڈبلیکیٹ آپ نے کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نکلوانا ہوتے سوری ڈبلیکیٹ جو ہے یہ ایڈمیشن فیز ٹھیک ہے ایڈمیشن فیز جو ہے وہ اس میں ٹوٹل طریقہ کار ہے اسی طرح رولنبر سلیپ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنے یہ کس طریقے سے کریں گے اور کانٹینیو والا فارم بھی اپلیکیشن بھی آپ کو اسی میں مل جائے گی ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھو گے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے ٹوٹل طریقہ کار بتایا ہو ٹھیک ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لوگے آپ کا سمجھا دیکھ پھر بھی اسیو آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا جس میٹرک اور میٹرک سنیلیٹڈ اب ان دیکھتے ہیں کہ ایم ایسی 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 ڈگری پروگرام کیا چیز ہے بی ای کیا چیز ہے پوست کریویٹ کیا چیز ہے تو آٹم کے اندر جو ہے نا آٹم اس میں جو آفر ہو رہی ہیں کورسی وہ آپ کے سامنے ایسی ٹائم ٹھیک ہے پہلے وہ ایم ایسی آفر کر رہے ہیں ایم ایسی اکنامکس ایم ایسی پاکستان سٹڈی جنڈل سٹڈی پبلک نیوٹریشن اور ایڈمیسٹریٹیو سرویسز ٹھیک ہے اس میں ایم ایسی کروا رہے ہیں اسوسیٹ ڈگری میں یہ ہوگا بی ای کا نام چینج کر دیا انہوں نے بی ای کے نام اسوسیٹ ڈگری پروگرام رکھ دیا ہے اسوسیٹ ڈگری ایڈی سی جو ہے ڈگری آف کامرس اس کے بعد بزنس ایسی کروارے ہیں ٹھیک ہے جو میٹر کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد یہ تین میں کروارے ہیں پھر اگر ہم اور اوپر جاہیں تو دیکھیں ایم اے اردو اسسی آفور ورائبک آفور ہوئے اسلام اسلامی سٹڈی آفور ورائبک آفور ایم کام بی ایسی یہ کروارے ہیں ان تمام سے بی ایسی کامنکیشن اردو اور یہ تمام جو ہے آفر این بلینڈ ای لرننگ موڈ ٹھیک ہے اکاونٹنگ جو ہوگا وہ ای لرننگ موڈ کے ساتھ ان کا فرنچ کورس چھ مہینے کا کروا رہے ہیں ٹیچنگ ٹریننگ اچھا اب یہ چیز آ رہی ہوتی ہے اب زندہ تر لوگ بی ایڈ ایم ایڈ کرتے ہیں تو ون یئر ایم ایڈ آفر ہو رہا ہے ان تین پانچ سپیشل ایزیشن کے سپیشل ایڈیوکیشن سائنس ایڈیوکیشن اور اس کے ساتھ بی ایڈ ون پرنٹ فائف یہ ہے آفٹر ایم 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 ایسی کے بات ہوگا اور اگر بی ای کے بات کر رہی ہیں تو ٹو پانٹ فائف سر کر رہا ہے اور اگر میٹری کے بات کر رہے ہیں تو فور یہ بی ایڈ ہے ٹھیک ہے اس کا اپلائے کرنے کا یہ ہوگا آنلائن ای ای ایڈ ویب سیٹ اوپن کریں گے اور اس کے ذریعے آپ اپلائے کریں گے اگر آپ اپلائے کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو انہان sten قبل اپلائے کرنے کا تریکہ نہیں ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ، فیس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ پلیس کا انٹی کمنٹ لازمی کرنا